ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے میں ہوں آپ کا مذبان وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائن سبا عالمی وبا کرونا وائرس کا زور مزید تیز ہو گیا کرونا کی چوتی لہر سے مزید ایک سو ایک افراد لکمہ اجل بن گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار پانس ہونسٹھ مریضوں کا اضافہ ہو گیا مغربی ممالک میں یہ تاثر ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو پڑھانا نہیں چاہتے وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں کہ ملک کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے لوگ ہوتے ہیں ملکی عبادی کا ایک بہت بڑا حصہ تعلیم سے محروم رہ گیا ہے ایون فیل فیصلہ نظرشانی کیس میں مریم نواز کے رویے پر عدالت برہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے رماغ دیئے کہ پہلے نیب کی زمانت خارج کرنے کی استعداد نہیں سن رہے تھے لیکن اب بنتی ہے مفاہمت تو دور کی بات حکومت سے بات بھی نہیں کی جانی چاہیے مریم نواز کہتی ہیں کہ کوشش ہے کہ آئندہ الیکشن میں حکومت کے کرپشن پلان کو روکا جائے نواز شریف جلد آئیں گے حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں ڈیڑھ روپے فی لیٹر کمی کر دی لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں ایک روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے گرینش ہن سانٹائزر نہ آئلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وائرس سے ایک سو ایک افراد جہاں باہک ہو گئے جس کے بعد دموات کی تعداد پچیس ہزار آٹھ سو نواسی ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد گیارہ لاکھ تریسٹھ ہزار چھے سو اٹھاسی ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں انسی او سی کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار پانس سو انسٹھ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ چورانوے ہزار سات سو اٹھاس سن میں چار لاکھ بتیس ہزار چھے سو سنتیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ باسٹھ ہزار چھار سو دو ولوچستان میں بتیس ہزار دو سو اٹھالیس گلگت بلتستان میں نو ہزار نو سو انیس اسلام آباد میں نو ہزار پانس سو سولہ جبکہ آزاد کشمیر میں بتیس ہزار دو سو اٹھائیس کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ اٹھتر لاکھ نو ہزار نو سو انتر افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیرہ پن ہزار چھے سو سنتیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک دس لاکھ تینٹالیس ہزار آرٹھ سو اٹھانوے مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ پانچ ہزار چھے سو نوے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ایک سو ایک افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پچیس ہزار آٹھ سو نواسی ہو گئی پنجاب میں گیارہ ہزار نو سو پندرہ سن میں چھے ہزار نو سو دس خیبر پختونخواہ میں چار ہزار نو سو اٹھاسی اسلام آباد میں آٹھ سو چھے سٹھ بلوچستان میں تین سو انتالیس گلگت بلوچستان میں ایک سو تیہتر اور آزاد کشمیر میں چھے سو اٹھامنے مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں والدین اپنی بیٹیوں کو تعلیم نہ دلوانا چاہیں ایک تعلیم یافتہ خاتون ایک مرد سے زیادہ معاشرے کو فائدہ پہنچاتی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد میں احساس پروگرام کے تحت مستحق طلبہ کے لیے وزائف کے اجرا کی تقریب سے خطاب کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ ملک کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے لوگ ہوتے ہیں جب لوگوں کو تعلیم نہیں دی جاتی تو اپنے سرمایہ کا نقصان کرتے ہیں ہمارے ملک میں دو کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں ہم نے خاص طور پر اپنی بچیوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دی حکومت کی ذمہ داری تھی کہ سہولیات فراہم کی جاتی جو نہیں کی گئی میں خاص طور پر سرحتا ہوں کہ ہمیں لڑکیوں کو اسکول آنے کی تلغیب دینی چاہیے سب سے پہلے کہ ہمارے ملک میں جو تقریباً دو کروڑ بچے جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے جو اسکولوں میں نہیں ہیں ایک تو اس کو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی بچے اور بچیوں کو تعلیم دلوائیں بنیادی تعلیم جو کہ وہ اس وقت بدقسمتی سے ہم نے اس کے پر اہمیت نہیں دی اور یہ بہت بڑا ایک ملک علمیہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے سکولوں میں نہیں ہیں وزیر آزم نے کہا کہ ملک کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ تعلیم سے محروم رہ گیا ہے تعلیم یافتہ خاتون گھر کا نظام بدل دیتی ہے اور گھر میں بچوں کی صحت اور بہتر دیکھ بھال کا معاشرے پر بہت اثر پڑتا ہے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ احساس پروگرام میں لڑکیوں کو زیادہ مراتی گئی ہیں لڑکوں کے لیے تعلیمی وظیفہ ڈیر ہزار روپے جبکہ لڑکیوں کے لیے دو ہزار روپے ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت کے دوران مریم نواز کی تاخیر سیامت اور اونچی آواز میں لوگوں کو سلام کہنے پر برہمی کا اظہار کر دیا ہے مدید اوال اس رپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف مریم نواز اور کیپٹرن ریٹائر سفدر کی اپیلوں پر سماعت کی مریم نواز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاخیر سے آمد اور اونچی آواز میں لوگوں کو سلام کہنے پر عدالت برہم ہو گئی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ پہلے نیپ کی زمانت خارج کرنے کے استعداد نہیں سن رہے تھے لیکن اب بنتی ہے جسے یہی نہیں پتا عدالت میں کیسے آتے ہیں اور اس کا تقدس کیا ہے تو اس کی زمانت خارج کیوں نہ کریں عدالت نے کیس کی مزید سماعت آٹھ ستمبر تک ملتوی کر دی پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ یہ اتصاب نہیں انتقام ہے حکومتی انتقام کے سامنے پیش ہونا کوئی اقل مندی نہیں ہے ریگولیٹی اتھارٹی بل میڈیا کی زبان بندی کا تسلسل ہے مزید اوال اس رپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ مفاہمت تودور کی بات حکومت سے بات بھی نہیں کی جانی چاہیے حکومت سچ بولنے والوں سے ڈرتی ہے استعمابات ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ حکومت نے عوام دشمنی کی مثال قائم کر دی حکومت کی کارکردگی کو تباہی کہنا چاہیے ملکی تاریخ میں اتنی نائحل حکومت کبھی نہیں آئی کس نے کس کا وقت آیا کیا سب کے سامنے ہیں مریم نواز کا کہنا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کے نکاح میں شرکت کے لیے نہ جا سکی بیٹے کے نکاح میں جانے کی اجازت مانگی نہ مانگ سکتی ہوں انہوں نے کہا کہ ساڑھے تین سال میں کسی نے یہ خبر سنی کہ چینی آٹا سستا ہو گیا یہ مسلط کی گئی حکومت ہے میرے ابھی ریسنٹ اگزامپل یہ کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کا نکاح تھا میں نہیں جا سکی اور اس کی اجازت نہ میں نے مانگی ہے نہ میں ان سے مانگنا چاہتی تھی تو اگر اجازت آرام سے ملتی ہوتی جا سکتی ہوتی اور اگر ان سے میں ریکویسٹ کرتی مجھے پتہ ہے نا کہ یہ سب یہ بہانے ہیں وزارت خزانہ کے علامیے کے مطابق پیٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں ڈیرڈ ڈیرڈ روپے ایک فی لیٹر کے حساب سے کمی کی گئی ہے جبکہ لائیڈ ڈیزل آئل کی قیمت میں ایک روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے مزید جان تہنس رپورٹ میں وزارت خزانہ کے علامیے کے مطابق پیٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل اور مٹی کے تیل کے قیمتوں میں ڈیرڈ ڈیرڈ روپے فی لیٹر کے حساب سے کمی کی گئی ہے جبکہ لائیڈ ڈیزل آئل کی قیمت میں ایک روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے وزارت خزانہ کے مطابق پیٹرول کی قیمت ایک سو انیس اشاریہ آٹھ سپر روپے سے کم کر کے ایک سو اٹھارہ اشاریہ تین سپر روپے فی لیٹر ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت ایک سو سولہ اشاریہ پانچ تین روپے سے کم کر کے ایک سو پندرہ اشاریہ سپر تین روپے فی لیٹر مٹی کے تیل کی قیمت اٹھاسی اشاریہ تین سپر روپے سے کم کر کے 86.8 سفر روپے فی لیٹر جبکہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 85.77 روپے سے کم کر کے 84.77 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے پیٹرول مصنوعات کی نائی قیمتیں 15 ستمبر تک لاغو رہیں گی مدید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی قاقب فاروقی نیٹی زلفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان